آئی پیل میں جب گئے تو پھر جیسے جیسے کھیلتے کہ پراغرس ہوتی گئی تو پتا چلتا گیا کہ کتنی بڑی یہ ایک بیگا ایو انڈ ہے کتنا بڑا سمندر ہے کتنا بڑا اگزیکٹلی اور کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے مطلب آپ دنیا بھر کے سارے پلیئرز اس ٹائم کے جتنے بھی سپر سٹار تھے وہ کھیل رہے تھے دنیا بھر کے اپیو نیویٹ فرام اسٹریلیا ٹو ساؤت افریقہ جتنے بھی انگلینڈ نیوزنینڈ س دنیا کے جتنے مطلب ایک کونے سے دوسرے کونے پاکستان پاکستان کے بڑے بڑے سپر سٹار تھے تو میں انیشلی تو خیر میں آئی پیل شروع ہو گیا تو میں پاکستان بیٹھا ہوا تھا یہ بات ابھی میں نے ڈسکلوز کی تھی پہلے خیر کسی کو پتا بھی نہیں تھی کہ پہلا میچ ہمارا ہو چکا تھا وہاں پہ دیلی میں ہم درسپکٹوں سے راجستان ہار چکی تھی اور میں پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیر ٹیم منیجر نے یہ کہا تھا جی کہ ابھی شین کو کان بھی تھا تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے پھر چنگی ضرورت پہی خیر وہ پھر جو لیگ کے آنر تھے ان کی کال آئی کہ نی جی سب نے وہاں پہ آنا ہے جیسے پی ایسل میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیم کے ساتھ ہونا ہے کھیلیں نہ کھیلیں وہ ٹیم کی مرضی ہے سو پھر دن فلائے کیا میں نے دوسرا میچ ہمارا ہیدر آباد میں تھا وہاں پہ یہاں سے ڈیلی دیلی سے پھر ہیدر آباد میں گیا اور نیکس ماننگ ہمارا میچ تھا تو صبح دس بجے بریک فارس پہ شین وان سے میری پہلی ملاقات ہوئی وہاں پہ تو اس نے مجھے کہا یار کہ تم ابھی آئے ہو تو یہ میچ تو ابھی نہیں کھیلو گے تو دن بل سی فرم دیر تو وہ میچ ہم خیر مجھے یار ہے شین وان نے جتوا دیا تھا لاسٹ آور میں پندرہ سولہ رنس ہے یہ تھے انڈر سائیمنٹ کے گینسٹ تو اس نے دو چھکے مار کے وہ سکور کر دیا تھا خیر ملی بھگت تو نہیں دی لیکن اب دونے اس دنیا میں نہیں رہے انفورچنیٹلی ہاں جی ہاں جی تو خیر شین وان نے مجھے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا نام کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوا تھا اور اس کا آپ کو پتہ رہتا ہے انٹریسٹ نہیں تھا وہ اتنا فالو نہیں کرتا تھا بینگلور ہم گئے وہاں پہ اس نے نیٹس میں مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہمارا دونن کا بریک تھا پریکٹس پہ ہم گئے وہاں پہ نیٹس میں اس نے مجھے پہلی دفعہ د تو بس اس نے جب مجھے نیٹس میں دیکھا تو پھر وہ میرے پاس آیا اس نے کہا بھائی تم نے جو ہے نا اب ریٹی رہنا ہے ہمارا میچ ہوا بینگلور کے ساتھ بینگلور میں وہاں پہ میں نے بڑی اچھے بولنگ کی پہلا میں ہی تھا میری خیال میں پچیس کے شبیس انسی ہوں گے ایک دو آؤٹ کی اس میچ کے بعد ہوا آیا میرے پاس اس نے کہا کہ you are my man تو جتانہ ہاں یہ اس کے ورز ہے کہ you are my man from now home تو اس کے بعد جتنا اس نے confidence دیا during the whole IPL اور جس طریقے جس طرح پر فارمسز بھی ہو رہی تھی but obviously آپ کو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے کیپٹن یا کوچ کی جب آپ کی بیک پر کوئی آ کے ٹیپ کرتا ہے یار کہ you are the best بشک آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ ورز ہیں لیکن یہ human psyche ہے nature ہے انسان کی کہ جب آپ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ you are the best تو آپ کے اندر سے جو ہے نا you will do it for the team exactly so 110% آپ کی جو efforts ہیں نا وہ خود بخود باہر آتی ہیں تو میں ہمیشہ اس کو credit اسی لیے دیتا ہوں کہ نہ صرف میری بلکہ باقی آپ دیکھیں جڈے جا ابھی کتنا بڑا player انڈیا کے لیے بنایا یوسف پتھان نے serve کیا شین وارسن نے اسٹریلیا کو serve کیا تو یہ ہم player تھے جن کے آہ تین تو ہم بالکل ابھی international cricket میں نئے تھے جہا ڈیجا انڈر نائیٹین کھیل کے تھا شین وارسن بھی شین وارسن نہیں تھا اتنا بڑا نام نہیں تھا اسٹرین تو ہم سب سے جس طریقے کی اس میں performances کرائیں اور جتنا ان performances سے ہمیں confidence ملا international cricket میں ہم وہ confidence لے کے آئے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم سب نے بہت cricket کھیلی ساروں نے چاروں players کا جن کا میں نے نام لیا ہم نے جنہوں نے perform کیا تھا تو point is کہ captain اور coach کا بڑا رول ہوتا ہے آہ کسی بھی player کی performances میں اور اس کو اگر پتہ ہو کیسا ویسے آپ نے کیسا کرکٹر کے علاوہ کیونکہ off the field بڑی controversies ہو جاتی تھی شین وارسن صاحب کی لیکن ہم positive رہیں گے کیونکہ جب کوئی انسان نہیں رہتا تو پھر میرا خیال ہے اور جتنا بڑا وہ player تھا وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کیسا تھا overall آپ کو کیسا لگتا تھا players کے لیے بچوں کے لیے seniors کے لیے مطلب بچے آپ بچے ہی تھے ظاہری بات ہے start لیا تھا تو کس طرح کا پایا آپ نے دیکھیں personal life تو اس کی اپنی ایک ہر individual کی اپنی ہوتی ہے اور ویسے بھی جس culture سے وہ belong کرتے ہیں تو وہاں پہ تو بالکل بھی کسی دوسرے کی personal life میں interfere کوئی بھی نہیں کرتا اور کسی کا اپنا lifestyle ہے جس طرح بھی وہ گزارنا چاہتا ہے but obviously off the field بھی وہ جو players کے ساتھ اس کا behavior تھا وہ بہت اچھا تھا obviously وہ ساتھ لے کے چلتا تھا چاہے junior ہو چاہے senior ہو آہ جیسے ہم بچے تھے ہر ایک چیز مطلب وہ کوشش کرتا تھا کہ dressing room میں آہ ہم اس کو دیکھ کے سیکھتے تھے چیزیں obviously کیونکہ senior تھے surrounding میں اور بھی senior تھے یوننس بھائی وہاں پہ موجود تھے اس time پہ آہ گرہم سمیت وہاں پہ تھا تو ان seniors کو آپ دیکھ کے نہ صرف ground کے اندر بلکہ آپ wrestling room میں یا ان کا ویسے lifestyle دیکھ کے بھی نا تو آپ سیکھتے ہیں یار کہ وہ کیسے overall اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں کیا کھاتے ہیں کیسے gym کیا کرتے ہیں training کیا کرتے ہیں کیسے چلتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے کرتے ہیں exactly game کی طرف approach کیسے یہ چیزیں ہوتی ہے جو آپ اپنے being a junior اپنے seniors کو دیکھتے اور ان سے learn کرتے ہو